اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسلی عمری وحلو الاقدا تنمیل ثانی افقہ و قولی رب زدنی علماء اللہم فقہنا فی الدین اللہم یسر ولا توعزیر آج کی لیکچر میں ہم انشاءاللہ اخلاق نرم مزاجی اور نرم ددی کے بارے میں بات کریں گے بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اخلاق نیکی ہے اخلاق صدقہ ہے قیامت کے روز انسان کے امال میں سے سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا ترمزی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ددہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز میزان میں اچھے اخلاق سے بھار کر وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی بے شک اچھے اخلاق والا اپنی اس خوبی کی وجہ سے کسر سے روجی رکھنے والے اور کسر سے انوافل ادا کرنے والے کے درجہ کو پہنچتا ہے اور ویسے بھی اچھے اخلاق والا انسان تام درست رہتا ہے انہیں بیماریاں نہیں لگتی کیونکہ اس نے خوش مزاجی ہوتی ہے وہ غصے پر کنٹرول پانے والا ہوتا ہے اچھے اخلاق والا وہی انسان ہو سکتا ہے جس میں غصہ کام ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اخلاق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے ترمزی ہی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کی تعداد کس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے حضور تقویٰ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بار بار فرمایا اللہ پرہیز کاروں کو پسند کرتا ہے تو زیادہ تعداد انہی کی ہوگی جو پرہیز کار ہوں گے اچھے اخلاق والے ہوں گے ان میں نرم مزاجی بھی ہوتی ہے اور عمرو نہیں کا کام کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کریں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں ترجمہ ہے اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سکتی نہیں چاہتا آپ نے غور کی ہوگی کہ جو لوگ نرم مزاج ہیں ان کی بات میں غفتگو میں بہت زینت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے ان کی بات سننے کو دل چاہتا ہے ان کے ساتھ پیٹنے کو دل چاہتا ہے لیکن جو سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے بات کرتے ہوئے بھی دھر لگتا ہے تو اپنے آپ کو لوگوں کے نصیق کرنے کے لیے یا لوگوں کو اپنے نصیق کرنے کے لیے آپ اپنے آواز میں اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں تب ہی آپ آسانی سے امرنہی کا کام کر سکیں گی سی مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں نرمی بٹی جائے نرمی اس میں زینت پیدا کر دیتی ہے اور جس کام سے نرمی مکال دی جائے تو وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے اپنی دعاوں میں یہ دعا ضروری شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ میری آواز میں میری انداز میں میری عمل میں نرمی پیدا فرما تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی سخت مزاجی کو دور کر دیں گے اور نرمی پیدا فرمائیں گے تیرے مزید کی روایتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو آغا نہ کروں اس وقت سے جو حرام ہے آگ پر اور آگ اس پر حرام ہے وہ شخص لوگوں کے قریب ہو یعنی ہر دل عزیز ہو نرم مزاج اور آفانی کرنے والا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام جھنم کی آگ کو حرام فرما لیتے ہیں جو نرم مزاج ہوتے ہیں دوسروں کے لیے آفانی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں مشکلیں پیدا کرنے والے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے عمل بھی انہی باتوں میں آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھنا ہے کسی مجلس میں بیٹھنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صاف ستیوں کے اچھے صاف کپڑے پہن کے دانتوں کی صفائی کر کے بیٹھیں تاکہ کسی پاس والے بیٹھنے کے لیے مشکل نہ ہو وہ آپ کے پاس کمفٹیبل ہو کے بیٹھیں جتنا بھی کوئی انسان نرمی سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ مہربان ہوں گے اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے حضرت عائشہ سیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ روایت سکماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی پسند کرتا ہے اور نرمی کے ذریعہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کے ذریعہ کسی کو بھی دوسری چیز کے ذریعہ عطا نہیں فرماتا یعنی نرم مزاج انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت سے بھی نواز دیتے ہیں اور دنیا کی جائز دولت سے بھی نواز دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے ان کو دین کیلئے چن لیتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جھک جائے نرمی اکتیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے درچار بلند فرما دیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آجزی اور نرمی اکتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درچار بلند فرماتے ہیں تو دیکھئے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور اپنے آپ میں نرمی پیدا کرے گا آجز بن کے رہے گا ہر ایک کے سامنے آجزی کے ساتھ پیش آئے گا اس میں اکڑ نہیں ہوگی اس میں تکبر نہیں ہوگا اور ویسے بھی ایسے انسان کی بات سننے کو ضرور دل جاتا ہے جو نرم مزاج انسان ہوتا ہے جو آجز انسان ہوتا ہے سخت مزاجی میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نرمی ہے اس میں بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا کسی دینی کام پر صحابہ کرام کو بھیجنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نرمی کرنے کی نصیحت فرماتے تھے تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اپنے آواز میں اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں جو کچھ بھی بنایا اللہ کی رضا حصل کرنے کے لیے تو ان میں بہتری ان میں کامیابی طبی ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی آواز میں نرمی بھی ہوگی اور آپ میں آجزی بھی ہوگی کسی نے آپ کو کچھ کہوی دیا تو آپ دین کو سمجھتی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آواز میں نرمی ہی رکھیں نرم آواز سے ان کے ساتھ بات کریں نرمی سے بات کریں تو وہ ضرور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اور سختی سے بات کریں گی ایک تو آپ کا گروپ چھوڑ کے چلی جائیں گی دور ہو جائیں گی دین سے دور ہو جائیں گی اور دوسرے آپ کے لیے ان کے خیالات اچھے نہیں ہوں گے کہ کہتی تو دین کا کام ہے لیکن نرم مزاجی تو اس میں ہے نہیں عقل تو ہے نہیں تو جو عقل ماند انسان ہیں وہ نرم مزاج ہوتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو جب لوگوں کی طرف کسی کام سے بھیجتے تو انہیں نصیت فرماتے لوگوں کو اچھی خبر دینا نفرت نہ دلانا آسانی کرنا سختی نہ کرنا تو اس حدیثے میں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ بری خبر نامشور کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسام نہیں کرتا اعلان یا بری بات کہنا مگر جس پر ظلم کیا گیا اعلان کوئی بری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ویڈیو بغیرہ ہوتی ہیں لوگوں کی برائی پھیلانے پھیلانے کو اللہ تعالیٰ پسام نہیں کرتا تو یہ اپنے ذہن میں اٹھا لیں کہ جو برائی پھیلانے والے ویڈیو ہوتے ہیں ان کو آپ وائرل نہ کریں ان کو وہی کے وہی رہنے دیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے باکہ اتنی ہی کرے جتنا کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس سے زیادہ برہات را کے مت کہے لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے نرمزہ جی کی اچھے اخلاق کی اور اسی میں یہ علاقہ بھی آتی ہے کہ کسی کی برائی کو آپ ظاہر نہ کریں یہی اچھا اخلاق ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں بہتری فرما دے ہمیں نرمزاج بنا دے ہمارے اندر کی تمام برائیوں کو دور کر دے اور اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے واقر الدوانان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ